بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی واقعات کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاز کیا تمہیں معلوم ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچا دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں انہیں یہ خوشخبری مت دو کہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل میں کھتا ہی کریں گے ایمان ہی کے مطلق ایک اور حدیث میں بیان ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آنوں سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ شاخے ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ یعنی وحد نیتِ الٰہی کا اقرار کرنا ہے اور ان میں سب سے نیچلا درجہ کسی تکلیف دے چیز کا راستے سے دور کر دینا ہے اور حیابی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے ایک اور حدیث میں بیان ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خسلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اور ایک روایت میں ہے کہ اسلام کی مٹھاس کو پا لے گا سب سے پہلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور دوسرا یہ کہ جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ کی وجہ سے ہو اور تیسرا یہ کہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالتِ کفر میں لوٹنے کو وہ اسی طرح نہ پسند کرتا جیسے وہ خود کو آگ میں پھینکا جانا نہ پسند کرتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صفیان بن عبداللہ سکفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مطلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ پھر میں آپ کے بعد اسے کسی اور سے دریافت نہ کروں آپ نے فرمایا کہو میں اللہ تعالی پر ایمان لائے پھر اس پر پختگی سے قائم رہو حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد یعنی والدین اور اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں سبحان اللہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حضرت عمر نے عرض کیا اللہ رب العزت کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا سبحان اللہ ہماری آج کی ویڈیو کی آخری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے اداوت رکھی اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فضول خرچ کرنے سے رکا رہا پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر سلامتی عطا فرمائے ہمیں اسلام پر جنا اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور بر ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دھبا دیجئے کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور اپنی رائے کا اظہار لازمی فرمائے جزاک اللہ خیرہ